ایک لاکھ میں دو سو میمبر کا پکوان سلویر منیو کمپلیٹ فنکشن حال کے ساتھ ایک لاکھ بیس ہزار میں دو سو میمبر کا پکوان پریمیم منیو اور وہ بھی کمپلیٹ فنکشن حال کے ساتھ میں ڈکن گوڈویل کیٹریریس مزیدار لزدار زائر خدار پکوان آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مغلیائی ڈکنی انڈیان ارابین چینلیز ڈشیس ویج اور نون ویج ڈکن گوڈویل کیٹریریس کی بہترین ڈشیس حصہ آپ اپنے مہمانوں کے لیے پرہیٹ سپیریئر منیو 650 روپے اور کلاسک منیو پرہیٹ 600 روپے میں پائیے ابھی کونٹیک کریں ڈکن گوڈویل کیٹریریس نیر مزید محمدیہ مدنہ پیٹ منڈی حیدراباد کو نمبر 9247813022 اور 9550402873 ڈکن گوڈویل کیٹریریس حیدراباد یہاں پہ موجود ہمارے بھرے بھول بھائی صاحب اقتدائی صدر حاصر بھائی صاحب اقتدائی صدر منور بھائی صاحب آمید بھائی صاحب آجد بھائی صاحب احمد بھائی صاحب کنہ بھائی صاحب رفید بھائی صاحب سابر بھائی صاحب افضل بھائی صاحب افضل بھائی صاحب افضل بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب و سعید بھائی صاحب میں آپ دماغ کا شکل دوزار ہوں کے آپ نے یہاں پر ایک کامیاب جلسہ منصفت کیا سیج پہ پیچھے ہوئے میرے بھائی علاج شوکت بھائی صاحب محمد حسین انجینئر صاحب بھران سجاد صاحب عرشیہ سلطانہ میڈم ملک اندیسہ میڈم حکیم بھائی صاحب فلک میڈم ہماری بہن روحی جو ماراشہ کی بوکنگ پس گئے ہیں لیڈیز بینک کے دیگر خائدین امنلس اتحاد المسلمین یہاں پہ بیٹے ہوئے صاحب کے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں بسے پردہ بیٹھ کے سننے والی میری ازددار ماں اور بہنوں السلام علیکم وآلہم اللہ آج کا جلسہ انتخابی جلسہ ہے اور آپ دیکھ رہے کہ انتخابات کی سرگرمیاں بڑھ چکی ہے ہر ایک سیاسی جماعت آپ کے اور میرے درمیان میں ہمارے بہلے جاپ میں پھرتے ہوئے اپنی اپنی بات پر کر رہی ہے ملی سے اتحاد المسلمین بھی آپ کے درمیان میں محنت کر رہی ہے صبح کے چار گھنٹے کا پیدل دورہ ہو رہا ہے پھر دوپر میں قریباً چار سے پانک گروپ میٹنگز علیکلہ کمامات بھی کیے جا رہے ہیں پھر شام کا پیدل دورہ قریباً ایک چار گھنٹے کا ہو رہا ہے پھر جلسے ہو رہے ہیں پھر بات کے گروپ میٹنگز ہو رہے ہیں الحمدللہ ہمیں یقین ہے ہمارے بزرگوں کی دعاوں پر نوجوانوں کے حوصلوں پر اپنی پردارشی معاہ بہنوں کی دعاوں پر ہمیں یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے ہم کامیاب ہونے کی مقانات کے باوجود بھی دن میں ضعیباً سترہ سترہ اٹھرہ اٹھرہ کھٹے محنت کر رہے ہیں عوام کے درگیان میں جا رہے ہیں ہر دروازے پر جا کر موٹ کی اپیل کر رہے ہیں کئی علاق مہلے جات میں جا کر گروپ میٹنگز کر رہے ہیں تو دوسری طرف کیاسی دوسری سیاسی جماعتیں گفلت کی نیند میں پڑی رہی ہیں محنت کرنے ان کے پاس طاقت نہیں ان کی کوئی جستجو نہیں دن میں ایک گھٹا کہیں پہل کر رہے ہیں پہا مار رہے ہیں جو دن میں آیا پھیک رہے ہیں اپنے سکیم بتا رہے ہیں دن میں آئیسو بات کر رہے ہیں گھر کو جا رہے ہیں اور سو رہے ہیں ایسا دکھرائی الیکشن نہیں سکول جانے کی تیاری کر رہے ہیں بلنے سے اتحاد المسلمین الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں اور کامیابی کے طرف آگے بڑھ رہی ہے یہاں پہ با مقام عویسی برا سے ہم یہاں سے مخاطب ہو رہے ہیں بلنے سے اتحاد المسلمین دوسری جھوٹی سیاسی جماعتوں کی طرح آپ کے درمیان میں آکے بگار بات یا جھوٹ بات نہیں کرتی منلس اتحاد المسلمین جو پانچ سال آپ کی خدمات کی وہ آپ کے سام میں رکھتی ہے جو پانچ سال آپ کی نمائندگی کی وہ آپ کے سام میں رکھتی ہے آپ کے سام میں منلس کی کارکردگی ہے صرف اسی عویسی پورے کے علاقے میں قریباً چار کروڑ کے جی اچنسی کے ورڈ اور قریباً دو کروڑ کے سبریش کے کام منلس اتحاد المسلمین نے یہاں پہ کرائے منلس اتحاد المسلمین نے عویسی پورے کے عوان کیاستے غریب عوام کے لیے بستی دواخانہ کھلایا جب سے وہ بستی دواخانہ کھلایا کئی غریب عوام کو چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو دلت ہو ہر کوئی وہاں خوبار سے فائدہ اتھارا ہے اور اپنا علاج وہاں پہ جا کے قرار آئے ہم آپ کے درمیان میں آکر کام کرتے ہیں اور گاہ کی بنیاد پہ ووٹ مانتے ہیں اور یہ لوگ وہ دوسری سیاسی جماعتیں ہیں صرف آکر آپ کے حساب میں ہتیلی میں جنرک بتاتی ہے جانتارے آپ کے ختموں میں لانے کی بات کرتی ہے جھوڑ بولتی ہے اور ایک ہی کام ان کے درمونے کرنے آتا ہے جب بولنا شروع کریں گے تو گندگی بولیں گے جب بولنا شروع کریں گے مجلس پہ ازران لگائیں گے جب بولنا شروع کریں گے مجلس پہ تنخیط کریں گے خود نے کیا کیا عوام کی خدمات کیا ہے پانچ سال میں انہوں نے عوام کے لیے کیا ممہندگی کی انہوں نے عوام کے لیے کیا سہولات کی ہے عوام کے لیے کس طریقے سے وہ بیباد بنے عوام کے لیے کیا خدمات کرے کوویٹ جب آیا تو کیا کام کرے کچھ نہیں ہوتا سکتے کیونکہ یہ کبھی کچھ کرے ہی نہیں صرف آئیں گے تو گندگی بولیں گے منلس پہ تنخیط کریں گے منلس پہ اضرامات لگائیں گے اور منلس پہ تحمد لگائیں گے رئے کامرس کے ذرخیز بلاموں سلوں منلس اتحاد المسلمین ایک طاقت ہے اور تمہاری حیثیت نہیں ناپلی میں آ کر منلس کے خائدین کو للکارے منلس کے اقتدائی شدور ہر بھوٹ میں مضبوط ہے منلس کے سرگرم کارگورے منلس اتحاد المسلمین ہر بھوٹ میں منظور مضبوط ہے تمہاری جلسے میں جتنی لوگ پھرتے ہیں اتنے تو ہمارے خائدین ہمارے اقتدائی شدور و تبدید رات کی بیٹس میں بیٹھتے ہیں ایلکسٹر کے جان آگے ہیں تمہیں پتا بھی نہیں جتنے لوگ تمہارے ساتھ آزو بازو ایک در کے ماحول میں اب یہاں سے پڑھتی گی جب وہاں سے پڑھتی گی جو خواف میں جو پھٹتے ہیں اتنے تو ہمارے لوگ خالی ٹائم پاس کو بیٹھتے ہیں ایلکشن میں جب تم نکلو گے جب بول دیکھو گے منلس اتحاد المسلمین کی ہر ایک بھوٹ سے جب ایک بزر نکلے گا منلس اتحاد المسلمین کا صفاہی بنکے جب ایک نوجوان نکلے گا منلس اتحاد المسلمین کا صفاہی بنکے اور مجھے یقین ہے اس لامپلی کے الیکشن کے دن دیس تاریخ کے دن میری پردارشی زددار مار بہنے بھی اپنے دعاوں سے نکلے گی منلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر لیں اور ایک عظیم کامیابی لامپلی حلقے میں ہوگئی ارے تاجب کر رہا تھا آج جب اوپر سید نگر سے بڑے دریش کا دورہ کر رہا تھا تاجب کر رہا تھا کہ یہ کیا ماحول چل رہا ہے پوری دنیا ٹی وی کے سامنے بیٹھی بھی ہے سید نگر منلس کے نعروں میں مصروف ہے ایسا منظر تھا کہ ورڈ کپ سمیچ وہاں سے چیزیوں کے نہیں ورڈ کپ سمیچ سید نگر سے بڑے دریش تک چل رہا تھا دیجے بج رہا تھا پھولوں کی برسات ہو رہی تھی نالوں کی برسات ہو رہی تھی کئی نوجوانوں سے میں نے کہا کیوں تنگ کر رہا ہے جا کے میچ دیکھ لے تو وہ مجھ سے کہنے لگا یہی تو میچ ہے ہمارا تو تیس تاریخ کے دن فائنل ہے اور ہمارے ساتھ میں جو لوگ ہیں ہم کی بالنگ بھی کمزور بیٹری بھی کمزور ایدگاہ میں تو چھا ہر ایک گرونڈ میں پھرا پھرا کے مارے گے ایسا منہ بارا رہا ہے بیٹ ripe پندرہ سال سے بار بار اتخابات میں آ رہے ہیں عویسی پورے کو عویسی پورا اتخابات سے تین میں نے پھلے یاد آتا ہے فسلم صارمی۔ تین میں نے پھلے یاد آتا ہے ریڈیوزی آتا ہے مولاد نگر defensif سابرode بھی تین میں نے پھلے complaint آتا ہے کیا ساڑھے چار سال کیا کھڑاڑے میں پڑے ہوا رہتا ہے یا کوئی خودپات میں پی کے لوتے رہتا ہے یہ مجھے نہیں بالوں صرف ایسا دیکھتا ہے اس کا ہوش جب ہی آتا ہے جب انتقابات آتے ہیں ارے یہ وہ کردار ہے جس کو آپ جانتے ہیں یہ وہ ایسا آدمی ہے جس کو آپ جانتے ہیں الیکشن میں برساتی منڈر کے طرح آ جاتا ہے اور جیسا میڈیا کو دیکھتا ہے فاؤں میں گمربان کا توائف کا نات شروع کر دیتا ہے پتہ نہیں کیا بولتا ہے بولنے ایک جاتا ہے نعرے لگاتا ہے تماشے کرتا ہے اور ہر ایک بات پر افسانہ بناتا ہے ارے ہمیں نماندے چاہیے ہمیں لیڈر چاہیے توائفوں کا دور چلے گیا اور یہ مسلم اکسیریت آبادی ہے ہم تو ان لاچیزوں پر لانت بھیجتے ہیں لاحول پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر لاحول پڑھیں گے تیز تاریخ کے دن اور یہ شیطان کے برید انشاءاللہ پھاگے کے یہاں سے نکل کر اور مجل سے اتحاد اور سمین کانیا ہوگی کتنے ہیں اب یہ سپرے میں ہے 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 ہمجلس کے کتنے ہیں ہمجلس کے کتنے ہیں ہمارے سامنے تمہاری اوخہ چپن پٹا کے کی ہے تو ہمیں بارکے مسال دیں گے پتا بھی نہیں کھلے گا آواز آئے گی پچھ یا پھنپ مانو نہیں ہے وہ کہاں خیر ہوگا ہے جب ہم پھنتے ہیں تو ستری بم کی آواز آتی ہے چپن پڑا خوابی اڑکے گرتا ہے ستری بم جب پھٹے گا تو اس کے کالوں سے خون نکلے گا اور ہم بتائیں گے کہ الیکشن کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کیا آپ کی خدمات ہم نے نہیں کیے کیا جب احمد لگرد کی عوام میں مجھے اجزت سے نوازا جب اپنے ہوتوں سے نوازا اور آپ کی دعاوں سے جب تین سال میرے شرکے میں نے کیا ہم نے خدمات نہیں کیے کیا یہی آج نہیں یہاں کی روڑ بڑی روڑ وہاں سے اپنے ہزرہ مجھے سے لیکن ناصر بھائی کے اوپر گھر تک جاتی ہے کیا ہم نے سیشی روڑ نہیں دلائی تھی کیا ہر ایک گلی کوچے میں سیشی روڑ نہیں دلائی گئی کیا ہر طرف نمائندگی نہیں کی گئی کیا یہ جو یہاں پہ اپنے ہینڈی کیپ ہوسٹل بنایا گیا وہ کب بنایا گیا اس کے بعد جو بلڑی کا سینچنٹ دیا گیا وہ کب دیا گیا کس نے کیا مجلس نے ہی تو کیا اور کس نے کیا ہم ہر کام آپ کے درمیان میں کرتے ہیں ہر آپ کی بیسک ایمینٹیز کی سہولت ہم دیکھتے ہیں آپ کے تکالیت میں ہم بھیرتے ہیں پولیس کی پریشانی آئے تو ہم آتے ہیں اگر یہاں پہ کوئی رکشیٹی کا مہت میں آتا ہے تو محمود حسین انجینئر کو آپ نے دیکھا گلہ پکڑ کر ان کو بھگاتے ہوئے اگر یہاں پہ واتر لائن کے کوئی آئے تو آپ نے دیکھا ناصر بھائی کو مننکت اس نے اقتدائی صدور محمدی کو یہاں سے ان کو دھکے مارتے بھگاتے ہوئے کیا کانگریس کے کسی امیدوار کو آپ کے محلے جات کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھا آپ کے گھر میں گزنے والے عوضیتاروں کو پھتاتے ہوئے دیکھا صرف یہ تین مہینے پہلے آپ کی میرے درمیان میں آتے ہیں صرف موٹوں کے لیے آتے ہیں انتشار پیدا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہرے آج تو یہ نمونے کا ایک نیا پہنشہ ہوا زبا بھائی میں کہہ رہا ہے کانگریس کے چھے سکیم الگ لائیں گے میرے چھے سکیم الگ لائیں گے پیسہ کان سے لائے گا دور کی محر سے لائے گا ست کا تو اکاونٹ موجود نہیں خودی نامینیشن پیپر میں دالا کہ میرے پاس اکاونٹ نہیں ہے اور میں خرصے میں ہوں تو دے گا کان سے کیا ہو بھی ان کے سامنے ہاتھ پھلائے گا گھر تو چل رہا ہے عورت کی کمائی سے اب کیا سکیم بھی عورت کی کمائی سے لائے گا ارے تو کب خابر بنے گا تو کب مٹ بنے گا تو کب باہر نکل کے کان کب کب کمائی دا ہر اوروں کی کمائی کھانے والے ملدے آجے بڑھ آجے آج جو بھائے نامینیشن پیپر میں اکاونٹ بھوجود نہیں چھے سکیم دے طاقة ہے کان میں بھویوی بھگی آجے پھوڑی آجے پھوڑی آجے 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 آجا آجے آجا 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 خودتا آجا دکھتا سرکس کی بھی زورت نے محسوس ہو رہا ہے دوسروں کے دروں پر جا کر چھت رہا ہے دوسروں کے دروں پر جا کر یہ اثار کے نارے لگا رہا ہے ارے میں یہاں سے مخاطب کر رہا ہوں یہاں پہ یہاں پہ پوری اقلاف میں میرے دھلک بھائی بھی رہتے ہیں یہاں پہ مسلمان یہاں پہ رہتے ہیں اور ادھر دھلک رہتے ہیں کیا دیس سال سے بلی سے اتحاد مسلمین کا امیل نام پلی میں نہیں ہے پہلے معظم خان صاحب پھر وراست رسول خان صاحب پھر دو با چاپر حسین میرا صاحب کیا کبھی بھی آوے سکرے میں لائن آٹر کا پرابلم ہوا کیا ہندو مسلم احتیاط میں کبھی درار آئی کبھی ہماری عید کی جو ہوئی کیا آپ نے تیہوار میں بنایا یا آپ کے تیہوار میں مسلمانوں نے خوشی کا ظاہر نہیں کیا اور ہم نے ہمیشہ گنگا جمہوری تحصیم کو آگے بڑھایا اور اس مقام کو ہمیشہ پرامل اور عمل میں رکھا ارے یہ آکے یہاں پہ فرقے بنا رہا ہے ارے میں پوچھتا ہوں اے میرے طلب بھائیوں آپ سے سوال کرتا ہوں اپنی تقریب کو ختم کرنے سے پہلے آپ مجھے بتائیے آپ کا دل کیسا گوارہ کرتا ہے ان سیاسی جماعتوں کو پیش میں لانے کے لیے ارے آپ سے جب ہم ملاقات کرتے ہیں آپ شہ بھی ان کا نعرہ دیتے ہیں آپ سے جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو آپ کا ایڈل ڈاکٹر امبیتکر ہوتے ہیں آپ سے جبھی بھی ہم کوئی پروگرام میں آتے ہیں تو ہمیشہ آپ کے دلویان میں ڈاکٹر بھی مراؤر امبیتکر صاحب کی پوٹو ہوتی ہے ارے آپ مجھے بتائیے کیا کبھی رویل گراہو جاندی نے امبیتکر صاحب کی شان میں کچھ کہا یا مودی نے کبھی کی شان میں کچھ کہا یا کیا دلیش یادر نے ان کی شان میں کچھ کہا یا لانو کے اولادوں نے ان کی شان میں کچھ کہا اگر ہندوستان میں ڈاکٹر بھی مراؤ امبیتکر کی شان میں کوئی ایک مرتب مجاہد بولے تو وہ بیریس کا سو تین اویسی صاحب بولے اور انہوں نے یہ کہا کہ میری نظر میں گاندی سے بڑے امیڈر اگر کوئی ہندوستان میں ہے تو ڈاکٹر بھی مراؤ امبیتکر ہے یہ بولنے والے سے برمائم ہے ٹیٹی نے نہیں بولا کانگریس نے نہیں بولا دوسروں نے نہیں بولا پھر آپ کیوں دوسروں کو ووٹ دیتے ہیں ڈاکٹر بھی مراؤ امبیتکر صاحب کو اپنا آئیڈل بناتے ہیں آپ کے دل میں ڈاکٹر بھی مراؤ امبیتکر صاحب موجود ہے تو اے میرے دلک نوجوانوں تم یہ کیوں بھول جاتے ہو ڈاکٹر بھی مراؤ امبیتکر صاحب کو دو بار الیکشن میں ہرانے والی جماعت کا نام کانگریس ہے جس کو کوئی کانگریسی تھی جو بھی مراؤ امبیتکر صاحب کو دو بار الیکشن میں ہرایا اور وہ مسلم لیگ تھی جنہوں نے بھی مراؤ امبیتکر صاحب کو پیس بنگول سے جتایا آپ کے ساتھی ہم ہے آپ کے بھائی ہم ہے آپ کا اچھا سوچتے والے ہم سوچتے ہیں آپ کے ساتھ ہم دیتے ہیں یہ کانگریس دی جے پی اور دوسری سیاسی جماعت میں صرف تمہیں استعمال کرتی ہے ارے میرے دلچ بھائیوں کو سوچنا چاہیے جن کو آپ سب سے بڑا نیتا مانتے ہیں جن کے دل میں جو انسان بستا ہے اس کو ہرانے والی جماعت کے ان کو دو بار ہرانے والی جماعت کا نام کانگریس ہے اے جائے بھیم کو دل میں رکھنے والوں اے جائے بھیم جیخنے والوں اے جائے بھیم پہ جذبات بتانے والوں آپ کیا دل دل کیسا گوارہ کرتا ہے کانگریس کو ہوت ڈالنے کے لیے آپ کا دل مانتا کیسا ہے کانگریس کو ہوت ڈالنے کے لیے ارے انہوں میں تو ہمارے اس عظیم اور شاہر لیڈر بارو ڈاڑ ربیم رامبیت کا صاحب جنہوں نے ہندوستان کو کانسٹیٹیوشن دیا ان کو ہرانے کا کام کیا یہ کانگریس اور یہ کانگریس کانگریس کا نمائندہ آپ میرا ساتھ دیجئے آپ بگلس کو ہوت ڈالیے آپ پتن کے نشان پر ہوت ڈالیے اور بھاری ایک سینئر سے منلس کو کامیاب کریے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جتنا ترقی اس علاقے میں ہوگا اتنی ترقی اس علاقے میں ہوگی اگر یہاں پہ ایک روٹ پڑے گی تو یہاں پہ بھی ایک روٹ پڑے گی یہاں پہ ایک ورٹر لائنگ پڑے گی تو یہاں پہ بھی ورٹر لائنگ پڑے گی ہم سب کو ساتھ لیکن چلے گی یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے اور اس کے لئے آپ کو نکل کر ملس کو ہوت ڈالنا پڑے گا ساری مسکرانے سے جا کے پولنگ بودھ میں آ رہے ہیں پھر باتیں ڈالنے سے آپ کی اہمیت ہمارے نظروں میں گلتی ہے اس کو سمجھئے اور نوجوانوں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو میں نے نشیمن کے جلسے میں صدر ملس کے سامنے وعدہ کیا آپ کے حوصلوں کو پر خرار رکھوں گا آپ کا حوصلہ جو دن و رات میرے ساتھ میں ہے آپ جو صبح کے آٹھ میں اسے لے کے رات کے بارہ بارہ ایک ایک بہے تک میرے ساتھ پھر رہے ہیں اپنے گھردار کو چھوڑ کر پھر رہے ہیں ملس کی محبت اپنے دل میں لے کے پھر رہے ہیں صدر ملس کو طاقتور بنانے پھر رہے ہیں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے مستقبل کے لئے ہر تین مہینے میں ایک جاب ملا ملے سکتے ہیں ہر تین مہینے میں نام پلی رکھائے گی کئی کمپنیز کو آپ کی خدمات میں پیش کرے گی تاکہ میرا غلط بھائی مسلمان بھائی اور ہندو بھائی اپنی خابلیت وہاں پر ثابت کر سکے اور جاب فاصل کریں کر سکے میں آپ کے وعدہ کرتا ہوں ہر ہر دیویزن میں ہم سوچنگ سینٹر بنائیں گے لڑکے اور لڑکےوں کے لئے تاکہ وہاں پر سکل ہنانس ہو سکل ہنانس ٹریننگ سم کرائیں گے دعا خانوں کو اور بہتر برائیں گے تعلیم اداروں کو اور بہتر برائیں گے اور میں وعدہ کرتا ہوں اتدائی صدرم و تمدید سرگرم کارکوڑے ملے ستحاد المسلمین سے آپ کا مقار کبھی جن میں نہیں دوں گا آپ جماعت کی طاقت پہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے بارکے بہتر ہیں جو اس ٹیس سال علم ہے کہ میری طاقت میں طاقتور جبی ہوگا جماعت طاقتور جبی ہوگی جب اتدائی صدرمتبدیر طاقتور رہیں گے جماعت جبی طاقتور ہوگی جب سرگرم کارکوڑ مجلس اتحاد المسلمین طاقتور ہوگا جماعت جبی کامیات ہوگی جب مہتان مجلس طاقتور ہوگا کسی کی نہیں سنوگا اگر تمہیں کوئی انکار کرے گا چھتر ترجی ترجی کر دوں گا اور آپ کے مقار کو گرنے نہیں دوں گا وعدہ کرتا ہوں آپ سے اے مدگر میں تھا یہاں کہ اتدائی صدرمتبدیر گواہی دے سکتے ہیں میں نے ان کے مقار کو گرنے نہیں دیا میں مدگر میں جب تھا یہاں کہ اتدائی صدرمتبدیر سرگرم کارکوڑ یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہر آفیسر ان کی بات سنتا تھا آج مہدی پٹنم میں ہوں مہدی پٹنم کا ہر اتدائی صدرمتبدیر یہ گواہی دے سکتا ہے کہ ان کا مقار ہے کوئی آفیسر میں اس کی ہمت نہیں کہ آپ کی بات ڈال سکے ارے میں ترخیاتی کام جب ہی را سکوں گا جب اتدائی صدرمتبدیر اپنے اپنے پولنگ بودھ میں ترخیاتی کام لائے پاس سال میں ہمیں تیم وقت کریں گے ساتھ چلیں گے ایک دوسرے کی طاقت بڑیں گے اور ہر گلی گلی میں ترخیاتی کام لائے کریں گے اور نام پلی کوئی غزیم و شاہ کانسکرنسی بڑھا کے رہیں گے انشاءاللہ اللہ اس کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے تیز تاریخ کے دن آپ کے ججبے کی ضرورت ہے تیز تاریخ کے دن اس الیکشن کو میرا الیکشن ہاتھ نہیں سمجھنا تیز تاریخ کے دن یہ الیکشن کو نارتل الیکشن نہیں سمجھنا یہ سمجھنا کہ آپ خود اس الیکشن میں کہہ رہے ہیں آپ کو چیتنا ہے آپ کو کامیاب ہونا ہے اور آپ اور میں مل کر ان کو تابون پر کے خبر میں تفنا کریں گے اور خلیے سے دی یوم سے کی صحиваетیں کی کو ٹاریخ آپ کے ساتھ رہنے تو آپ پر کے ساتھ رہیں گے بخلی مرتب سے تعد inexpensive کریں گے گی لیہاں پientôt سے ہے اور دیجرب گانیاں بھی حاصل کریں گے بملک کلی سے فیس تاریک کے دن ایک جسلوب نکالے گا ایک جلول نکالے گا اور ہمیں اسکالا کی طلاق کرتے ہیں ملی ستی آدموں تک مشاہدیا کریں گے خواہ سلطا و حد و اللہ علیہ وسلم